اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کلاس ففت سبجکٹ اردو مضمون لداک سے ایک خط پیارے بچوہ السلام علیکم ہم نے لداک سے ایک خط یہ آدھا سبق پڑھا یہ دو دوست ہوتے ہیں ایک کا نام یہاں پہ یہ لکھا ہے پیارے سجاد یہ سرنگر میں ہے اب یہ جو دوسرا دوست ہے اس کا نام ہے سحیل آمد یہ جو سحیل آمد ہے یہ لحظے خط لکھتا ہے اپنے دوست کو یہ جو دوست ہے سجاد اس نے بھی اس کو کچھ خط لکھا تھا اس میں کچھ سوالات پوچھے تھے اب یہ جو یہ لداک سے خط لکھ کر اس کو بیج رہا ہے اور اس میں ان سوالوں کے کچھ سوالوں کے جواب لکھ کر دے رہا ہے تو ہم نے اس سبق کو یہاں تک پڑھا تھا کہ وہاں پہ جو لداک ہے لداک میں زیادہ تر بدھ دھرم کا پرچار کرنے والے ہیں جو بدھ دھرم کا پرچار کرنے والے جس جگہ میں وہ پرچار کرتے ہیں اس جگہ کو خان کا جو ہوتی ہے اس کو گمپا کہتے ہیں ہم اس کو بدھویہار بھی کہتے ہیں اسی طرح شے تھکسے اور خمیس گمپا یہاں کے مشہور گمپا ہیں یہ دو قسم کے گمپا ایک ہو گئے شے گمپا اور ایک خمیس گمپا یہ جو دو گمپا ہیں شے گمپا اور تھکسے گمپا یہاں کے شے تھکسے اور خمیس گمپا یہاں کے کیا ہے مشہور گمپا تو اب ہم شے گمپا کے بارے میں پڑھیں گے یہ گمپا لحصے وان ٹو ہے یہ وان سکس ہے وان ایٹ سکس ہو گیا یہ سکس ہے اردو میں تو یہ سولہ سولہ کلومیٹر دور ایک پہاڑی پر واقع ہے تو یہ یہ گمپا لحصے کون سا ہے شے گمپا شے گمپے کی بات چل رہی ہے شے گمپا اسی کی جگہ ہم نے یہ زمیر استعمال کیا یہ گمپا لحصے سولہ کلومیٹر دور ایک پہاڑی پر واقع ہے یہ سولہ کلومیٹر لحصے دور ہے ایک پہاڑی کے اوپر ہے جس کو شے گمپا کہتے ہیں اسے لداک کے مشہور خاندان راجہ دیل دن نم گیال نے بنوایا ہے یہ جو ہے اسے لداک کے مشہور لداک کا جو مشہور خاندان ہے راجہ دل دیل دن یہ اس کا نام ہے راجہ دیل دن نم گیال یہ اس کا نام ہے یہ جو یہ راجہ تھا اسی نے بنوایا ہے راجہ دیل دن دیل دن نم گیال بدھرم کے مشہور سرپرست اور پیروکار تھے یہ جو نم گیال تھے یہ جو دیل دن نم گیال تھے یہ بدھرم کے مشہور سرپرست تھے یہ مشہور سرپرست سربرائی کرنے والے بڑے تھے اور پیروکار تھے وہ اس کو مانتے بھی تھے بدھ دھرم کو مانتے تھے شیخ گمپا دراصل محتمہ بدھ جی کا چالیس فٹ اونچہ آلی شان مجسمہ ہے یہ جو شیخ گمپا ہے یہ دراصل محتمہ بدھ جو محتمہ بدھ ہے جس کو یہ ماننے والے ہیں بدھ دھرم کے ماننے والے محتمہ بدھ کو مانتے ہیں جی کا چالیس فٹ اونچہ یہ چالیس فٹ اس کا اونچہ آلی شان مجسمہ ہے اس مجسمے کا سار آٹھ فٹ چوڑا ہے یہ جو مجسمہ ہے مجسمہ بولتے ہیں جسم کو یہ جو مجسمہ ہے اس کا جو سار ہے آٹھ فٹ چوڑا ہے چوڑا ہو گیا چپڑا جس کو اسی آتے چپڑا ویڈت ویڈت میں یہ کتنا ہے آٹھ کلومیٹر آٹھ فٹ چوڑا ہے یہ مجسمہ پیتل اور تابے میں ڈہلا ہے یہ جو مجسمہ ہے یہ پیتل اور تابے کا بنا ہوا ہے مجسمہ پیتل اور تابے میں ڈہلا ہے اس مجسمے پر سونے اور چاندی کی پرتیں منڈی ہیں اس کے اوپر پرتیں ہوتی ہیں اس کے اوپر وہ جیسے کلی کرتے ہیں بھرتنوں کو تابے کے بھرتنوں کو کلی اسی طرح جو یہ یہ جو مجسمہ ہے اس کے اوپر ایک سونے اور ایک چاندی کی کیا جیسے کلی کی ہوتی ہیں اوپر سے یا جیسے لپتے ہیں گا سے چیز ایسے جو اس کے اوپر جو پرتیں چڑھائی گئی ہیں جو اس کے اوپر جو پردے چڑھائے گئے ہیں وہ چاندی اور سونے کے ہیں ان کے تاج پر ہندو دیوی دیوتاؤں کی تصویریں کدی ہیں اس کے اوپر تاج پر ہندو ہندو دیوی دیوتاؤں کی تصویریں کھدی ہوئی ہیں کھدائی کر کے جیسے نقشے ہوتے ہیں جیسے آپ کے اپنے گھر میں دیکھا ہوگا سماوار ہے یا کوئی تانبے کا جیسے وہ ٹور وغیرہ ہے اس میں وہ جو نقشے ہوتے وہ قدائی کر کے وہ بالکل اس کے بیچ میں کھود کر لکھے ہوتے ہیں اسی کو بولتے ہیں کھدی ہوئی کہ بدھرم نے بدھرم نے ہندو دھرم کے اثرات قبول کیے ہیں اب یہ جو اس کے اوپر جو تصویریں ہیں کس کی ہندو دیوی دیتاؤں کی اس سے معلوم ہوا کہ بدھرم نے ہندو دھرم کے اثرات قبول کیے ہیں شیح میں ایک مسجد بھی ہے جو یہ شیح ہے اس میں ایک مسجد بھی ہے جو شاہ حمدان جو شاہ حمدان میر سعید علی حمدانی کے ساتھ منصوب ہے یہاں پہ لے میں شیح جو ہے اس میں ایک مسجد بھی ہے جو مسجد شاہ حمدان میر سعید علی حمدانی کے ساتھ منصوب ہے یہ کہہ جاتا ہے کہ یہ جو میر سعید علی شاہ حمدانی تھا انہوں نے اس کو بنایا جس کی زیارت پیر دستگیر جس کو بولتے ہیں دستگیر صاحب دستگیر نہیں کھان کا محلہ کھان کا محلہ میں جو اس کی زیارت ہے وہ کھان کا محلہ میں ہے تو اسی کو کہتے ہیں یہ شاہ حمدان اسی شاہ حمدان نے وہاں پہ بھی ایک مسجد بنائی تھی